بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لئے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لئے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لئے تلنگا ناروڈیشن سے آئے ہوئے میرے بزرگ دوستوں خواتین بہنیں جماعت اسلامی ہن کے ذمہ دار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کرتا ہوں جس نے آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے اور کچھ بات رکھنے کا موقع انعیت فرمایا ہر قوم اپنے شناک یا ایڈنٹیٹی سے پچھانی جاتی ہے اگر ایڈنٹیٹی ختم ہو جائے تو پھر وہ قوم اپنے اصل اساس یا بنیاد پر قیم نہیں رہ سکتے قرآن نے امت مسلمہ کی اساس یا بنیاد اور اس کی ایڈنٹیٹی تین بیسک پر رکھی ہے یہ امت خیر امت یہ امت شدال ناس ہے یہ امت عدل و انصاف کو قیم کرنے کے لئے آج دوال کی حالت یہ ہے کہ اس امت کو یاد دلانے پر بھی اسے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس کا اصل کام کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کی بجائے اس امت نے مذہب کا تصور قیم کر دیا قلوان لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے یہ واقف نہیں عبادت کا ساری زندگے پر حلاؤ کا ادراک نہیں خیر امت کے کاموں میں دعوت بھی ہے اسلاح بھی ہے ایمان پر کام رہنا بھی ہے ان تینوں کو ملا دو تو پھر زندگی میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کا تصور ملتا ہے خیر امت بننا اور لوگوں کی دنیا آخرت زونوں میں فیضی کے لئے اٹھنا کہ ہم سب کا خیر امت کے حیثیت سے زندگی کے مقصد ہونا چاہیے قرآن میں لکب صحابہ کو ان کی جتو چہت کے بعد کیا گیا آج اگر امت مسلمان بھی وہی مقصد اپنا لیں آج اس آستے میں قربانی اور جدو جہد کریں تو بھی اسے خیر امت کہا جا سکتا ہے ورنہ وہ بھی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم ہوگی اور اس کا انتیاز یعنی دوسر قوموں سے بیٹر ہونا یہ ختم ہو جائے گا آج جماعت کے علاوہ اور کوئی دوسری جماعت نہیں جو اس طرح لوگوں کو بلائے جماعت اسلامی ایک کام رجوع الال قرآن سے آغاز کرتے ہوئے انجام دے سکتی ہے اس طرح ہم رجوع الال قرآن کی تحریک ہیں ایک کام سعجی استعمال کو انوارد کرے بغیر نہیں ہو سکتا مساجد اور مداریس یہ ہمارے سنترز ہیں ان کو فوکس کرے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہمارا سب سے اہم کام دین کے صحیح اور جامع تصور کو امت تک سے پہنچانا نہیں بلکہ دل و آزماغوں میں بٹھانا بھی ہے اس لئے آئندہ مقات نے بڑے پیمانے پر ہر جگہ فہا میں دین کے کلاسے شروع کرنا چاہیے جن کا جامع تصور ہی امت کو خیر امت بنا سکتا ہے سبت پھر پڑ صداقت کا عدالت کا سجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا اللہ ہم سبوں کو امن کرنے کی توفیق عطا فرمائے با خدامانا الحمدللہ عالمین مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری ہمارے حلقے تلنگانا اور عیسہ بھنشور کے ہمارے ساتھی بھائی جناب سبدر حاشم صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں ازار خیال کیا خیر امت شہادت علی الناس خیر امت عدل و قسط اور انہوں نے بتایا کہ دین کے بجائے مذہب کا تصور ہمارے درمیان میں رائج ہو گیا جس کی اصلاح کی ضرورت ہے پھر ہمارے بھائی نے مساجد اور مدارس کو فوکس کرنے کی بات بیان کی دین کے جامع اور صاف ستر تصور کو میں ہمارے بھائی کے اس اظہار خیال پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں خیر امت کی تشکیل پر بہت سے لوگوں نے اظہار قیال کیا اور خاص طور پر صفدر حاشم صاحب نے جو اوڑیسہ سے تشریف لائے جب انہوں نے اظہار قیال کیا تو میں حیرت کے اندر رہ گیا اور یقیناً یہ ہمارے ساتھی جو بہت ہی اہم صلاحیتوں کے مالک ہیں جناب ملک موتسیم خان صاحب نے اس پر بہت ہی امدہ قسم کا تفسرہ فرمایا ملک ملک